اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حکومت نے آئینی ترمیم کے لیے بی این پی سے بھی حمایت مانگ لی ہے پارٹی کے سربراختر منگل نے سینٹ میں دو ووٹوں کے بدلے دو ہزار میسنگ پرسنز کی بازیابی کا مطالبہ کر دیا ہے یہاں مطالبہ ہم کی جانب سے کیا گیا ہے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور عصاق دار نے رابطہ کیا تھا انہوں نے ترمیم کا مساویدہ مانگا مگر فرہم نہیں کیا گیا ڈرافٹ ملنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے شہزاد علیہ مارسند موجود ہیں شہزاد کی اہم مطالبہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے کیا تفصیل اس کی نمبر گیم پوری کرنے کے حوالے سے حکومت سب سے ہی کافی متحرک ہے تو اس حوالے سے مولانا فضل الرمان کے ساتھ ساتھ بی این پی مینگل کے اختر منگل ان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے ذراعہ سب تارہے ہیں بی این پی کے سربراہ اختر منگل نے جو ہے وہ حکومت سے مجبزہ آئینی سرعمیم پیکج کا جو مصابدہ ہے وہ مانگا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی فیصلہ کی جائے گا ذراعہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اختر منگل نے اپنے گفتگو میں جو لپتہ افراد ہیں ان کی رہائی کا بھی مطالبہ جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ پہلے جو ہے وہ حکومت جسے بھی لپتہ افراد ہیں انہیں فوری طور پر رہا کرے اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کی حمایت کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا تو اس حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ بی ایٹی منگل کے سربراہ اختر منگل سے جو ہے وہ حکومت نے مجبزہ آئینی سرعمیم کا جو مصابدہ ہے وہ شیئر نہیں کیا لیکن مولانا فضل الرحمان کے پاس جو حکومتی وفت پہنچا تھا آج سپیہ رو اس نے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو جو مجبزہ آئینی سرعمیم کا مصابدہ ہے وہ دکھایا تھا اور اس حوالے کو مولانا کو اعتماد میں لینے کی بھی کوشش کی تھی لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو حکومتی وفت تھا اس کو یہ کہا کہ پہلے جو ہے وہ اس پر طویل مشاورت کی جائے اس کے بعد ہی جو فیصلہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے تو حکومتی وفت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا موقف لے کر دوبارہ جو ہے وہ حکومت کے پاس پہنچ جا ہے اور اس حوالے سے ابھی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی مشاورت جاری ہے ذرا ہے یہ بتا رہا ہے وہاں پر اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی پہنچے ہوئے ہیں جو مولانا فضل الرحمان نے کچھ ترامیم میں جو تبدیلیاں تجویز کھی ہیں جی اس حوالے سے جو ہے وہ بیان جو ہے وہ کرنا جو تجاویز ہیں اس پر جو ہے وہ بریف کر رہے ہیں اور آئینی اور قانونی جسے بھی پہلو ہیں انترامین کے حوالے سے ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے تو حکومت کیونکہ مولانا فضول عیمان کے ساتھ ساتھ دیگر جماعتوں سے بھی جو ہے وہ حمایت چاہتی ہے اور اس حوالے سے حکومت کو ضرورت بھی ہے مرکل شہزاد مولانا کے ساتھ ساتھ جو دیگر جماعتیں ان سے بھی حکومت کا تعلق اچھونا ضروری ہے کیونکہ صرف مولانا کے ووٹ مل جانے سے نمبر تو پورے نہیں ہوتے نظر آرے ساتھ اگر نیر آپ کی طرف آتے ہیں ایٹانی جنرل سے بلاول بھٹو کی ملاقات یقیناً ایک اہم ملاقات ہم اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ کچھ چیزوں میں جہاں پہ شکوں میں تبدیلیاں یا پھر امنمنٹس کی ضرورت تھی یا جہاں پہ مولانا کے تحفظات تھے ان کو یقیناً اب دیکھا جائے گا اور بہت غور سے دیکھا جائے گا یہاں پر بلاول بھوٹو زرداری کی چیمبر میں اور بہت دیر ہوگی یہ ملاقات کو ہم سکھ رہے تھے کہ چاہید مختصر ملاقات ہوگی لیکن پوری ایک پلندہ ایک آئین کی کتاب اور ایک فائل لے کر جو ہے وہ ٹارنی جلنسہ بندر گئے ہیں اور وہ بلاول کو ایک ایک شک کے اوپر جو ہے اس کے اوپر نظرستانی کی جاریت دیکھا جا رہا ہے کہ کون کونسی ایسی شکے ہیں جن پر جو ہے وہ تحافظات موجود ہیں اور کیا ان میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی اگر ہوں گی تو کس حد تک ہوں گی خاص طور پر جو آئین کی شکے ہیں اکاون پریسٹ ایک سو پوچھترے ایک ستاسی کی ترامین جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی کے حوالے سے بات کی جاری ہے تو یہ ساری وہ ترامین ہیں جن سے پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر براہ راست متاثر ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اس کے اوپر اپنی ریکمینڈیشنز رکھ رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو ہے وہ یہ ان ترامین کے اوپر جو ہے وہ بات کی جاری ہے اور کیونکہ مسابدہ ابھی تک صرف جو چند سینئر لیڈران ہیں انہوں نے ہی دیکھا ہوا ہے اور وہ اس مسابدہ کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنے کے لیے اوپر لی تیار نہیں ہے لیکن ابھی تک یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں بیس سے زائد شکے جو ہیں وہ موجود ہیں اس آئینی ترمین میں اور مولانا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شکے جن پر ان کے اتفاقے رہے وہ جکا ہے آپ کی جانب میں دوبارہ آتا ہوں اپنے ناظرین کو یہاں پر بتائیں کہ سینٹ اجلاس کے وقت میں تبدیل ہی گئی ہے کئی سینٹرز پارلیمنٹ سے ایک چلے گئے ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے سینٹ اجلاس دس بچے ہوگا ارکان شرکت کے لیے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں کہ سینٹ اجلاس کے وقت میں تبدیل ہی کی گئی ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ کئی سینٹرز پارلیمنٹ سے اب جا چکے ہیں چلے گئے ہیں اور اسلام آباد کی صورتحال آپ کو یہ بتا رہے ہیں سینٹ کی سینٹ اجلاس دس بچے ہوگا ارکان شرکت کے لیے واپس آئیں گے مزید بات کرتے ہیں ٹیپٹی بیورو چیف بیزاد سلیم مرسد موجود ہیں بیزاد کیا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں آپ اس حوالے سے جی سینٹ کا اجلاس جو کہ دو دفعہ اس کا وقت تبدیل ہو چکا ہے پہلے یہ اجلاس چار بچے سے سات بجے تک اس کا وقت جو تبدیل کیا تھا پھر اب یہ دس بجے یہ اجلاس جو اس کا وقت مقرر کیا گیا ہے تو اس لیے جتنے بھی ارکانیں سینٹ سے جو کہ چار بجے کے حساس سے پارلیمنٹ ہوس پہنچے تھے تو وہ جب پہلی دفعہ وقت تبدیل ہوا تو وہ ایوان میں ہی موجود رہے تاکہ وہ سات بجے والے اجلاس میں شرکت کر سکیں لیکن جب دوسری رفعہ یہ وقت تبدیل ہوا ہے تو کئی ارکانیں سینٹ جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہوس سے پارلیمنٹ لاجس چلے گئے ہیں جو کہ کچھ ہی فاصلے پر یہاں واقع ہے اور ارکانیں سینٹ کا کہنا تھا کہ چونکہ آپ اجلاس کا وقت تبدیل ہوا ہے تو وہ دس بجے سے پہلے جو ہے وہ واپس پارلیمنٹ ہوس پہنچیں گے اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس وقت جنر ٹائم ہے بہت شکریہ آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ دوبارہ سے جو ہے وقت تبدیل ہوا ہے یاد رہے کہ سینٹ کا اجلاس پہلے ہونا تھا سپہہ چار بجے اس کے بعد وقت گیا گیا شام سات بجے گا اور اب رات دس بجے یعنی غالباً اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس ہوگا رات دس بجے اور جو سینٹرز ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں اور اجلاس جب شروع ہونے والا ہوگا تو پھر وہ شرکت کے لیے واپس آئیں گے آئینی طرح میم کا یہ معاملہ ہے اور اس میں سینٹ کا اجلاس بھی اہمیت کا حامل اپنی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس اجلاس کا جو وقت ہے وہ اب تبدیل کیا گیا ہے رات دس بجے اب یہ ہوگا اجلاس اور سینٹرز جو ہیں وہ چلے گئے ہیں واپس اور اجلاس میں شرکت کے لیے وہ آئیں گے سینٹرز میں دوبارہ اسمان خان جو ہے وہ ہمیں دوبارہ سے جوائن کر چکے ہیں پارلیمنٹ کے باہر وہ موجود ہیں اسمان آپ بتائے گا اس وقت پارلیمنٹ کے باہر کیا گہمہ گہمی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہو رہا خموشی ہے اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب لوگ پارلیمنٹ آئیں گے پارلیمنٹ کے دروازے کھلیں گے اور اندر اجلاس ہوگا جب بلکل اس وقت جو پارلیمنٹ کے باہر کی صورتحال ہے وہ ایسی صورتحال ہے کہ جب ایوانوں کے اجلاس ختم ہوتے ہیں اور ارکان کی روانگی ہوتی اپنے گھروں کو اسی قسم کا ماحول ہم اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ اجلاس شروع نہیں ہوا لیکن لوگوں کو ارکان ہیں ان کی واپسی شروع ہو گئی ہے بہت سارے ارکان سینر جو ہیں وہ جا چکے ہیں اور اب ان کو بتا دیا گیا تھا کہ دس بجے اجلاس کا ٹائم چینج کیا گیا اس لیے ارکان سینر چلے گئے ہیں اور بہت سارے ارکان اسمبلی جو ہیں ان کو بھی کوئی ابھی تک ڈریکشن نہیں آئی ہے کہ اجلاس کب شروع ہوگا لیکن اس لیے بہت سارے ارکان جو ہیں وہ بھی یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں چند ایک وزراء جو ہیں وہ اپنی چیمرز میں ہیں اور وہ کمیٹی جو کہ سپیکر کی جانب سے خصوصی طور پر پارلیمانی اور آئینی امور کے لیے بنائی گئی تھی وہ اس وقت بہت متحرک ہے اور سارا مرکز اور محور جو ہے وہ ایک شخصیت اور ایک گھر کے گھوم رہا ہے یعنی مولانا فضل الرمان اور ان کی رہائش گاہ کے اوپر تمام جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کئی دور ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کسی ارکان پارلیمنٹ کو یہ نہیں پتا کہ اجلاس کب شروع ہوگا کیا حتمی طور پر ڈراف تیار ہوا ہے یا نہیں ہوا اور اس میں کیا چیزیں آئیں گی اور کیا تجاویز جو ہیں وہ شامل نہیں کی جاری یہ تمام وہ امور ہیں جس کے اوپر مولانا فضل الرمان کے جانب دیکھا جا رہا ہے اور جیسا کہ وزر اطلاعات بھی اب سے کچھ دیر پہلے یہی پر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں کا کہنا تھا کہ ایک بڑے مقصد کے لیے جو کام ہو رہا ہے اور اس میں جب تک اتفاق رائے نہیں ہوگا اس وقت تک وفاقی کابینہ کا اجلاس اور اسمبلی کے اجلاس شروع نہیں ہوں گے تو یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ ارکان جو ہے ادم دلچسپی اور گوم گوم کا شکار ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اجلاس سے شروع نہیں ہوا اور تمام طرح نظریں اور نگاہیں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے جانب ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جب مولانا مانیں گے اسی کے بعد جو ہے یہ تمام اجلاس جو ہے وہ شروع ہوں گے تو یہاں پر بہت بڑی تعداد میں میڈیا بھی منتظر ہے کہ کب یہ کمیٹی جو ہے اپنا کام کرتی ہے اور اس کے بعد یہ معاملات جو ہے وفاقی کابینہ قومی اسمبلی اور پھر سینٹ میں یہ اٹھائے جائیں گے لیکن ابھی تک انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ جو ڈرافٹ تھا وہ بھی ابھی حتمی طور پر فائنل نہیں ہوا لیکن ذرائقہ ہی کہنا ہے کہ قومی اسمبلی اسمبلی کے لیے چار نکاتی جو سپلیمنٹری ایجنڈا ہے اس کی تیاری کے اوپر کام جاری ہے اور آئینی ترمیم پر اتفاق کرائے کہ صورت میں جو ایجنڈا ہے وہ ایوان میں پیش کیا جائے گا وفاقی وزیر قانون اور پارلیمانی امور جو ہیں آزم وزیر تارڑ آئینی ترمیم جو ہے وہ مطارف کروائیں گے اس سے قبل جو معمول کا ایجنڈا ہے وہ موطل کرنے کی تحریک پیش کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ شکوار منظوری لی آئے گی آئینی ترمیم کی اور اس کے بعد جو بہتا طور پر ایک ایوان سے منظور ہوگا تو پھر دوسرے ایوان میں یہ جائے گا ہے پہلے یہ کہا جارہا تھا کہ شاید سینٹ کا ایوان جو ہے وہ پہلے استعمال کیا جائے اس آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے لیکن مسلمین قنون کی جانب سے جو ان کے ذمہ داران ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے قومی اسمبلی سے ان آئینی ترمیم کو منظور کیا جائے گا شکوار منظوری لی جائے گی اور اس کے بعد ایوان بالا میں لے جا کر یہ رات گئے یہ جو آئینی ترمیم ہوں گی اس کو منظور کر لیا جائے گا اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سولہ جو ستمبر ہے یعنی آنے والی جو کل کا دن ہے اجلاس ملتوی کیا جائیں گے اور بارہ بچ کے ایک منٹ پر یا دو منٹ پر یہ اجلاس دوبارہ نئی تاریخ میں نیا اجلاس بلائے جائے گا اور اس میں پھر یہ قانون سازی اور آئینی ترمیم جو ہے وہ کرائی جائیں گے لیکن چونکہ ابھی تک ختمی طور پر کوئی نہیں اور لگ یہی رہا اندازہ یہی ہے ابھی آپ کا شکریہ ہم ادا کر رہے ہیں لیکن جب ہم آپ سے دوبارہ بات کریں گے تو میں یہ جانوں گی کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ رات گئے تک ایسی مشاورتیں ہوتی رہی ہیں ان کا نتیجہ اور ابھی کا اگر نتیجہ نکلتا ہے تو اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں ساتھ رہے گا شہزاد آپ بھی ہمارے سا موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ